اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحیب اقبال اوفیشل ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک میں ایک سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے عدم استحکام کی صورتحال ہے افراد تفریہ ہے ہر طرف کہیں جو ہے وہ حکومت نظر نہیں آرہی جو بظاہر حکومت نظر آرہی ہے وہ عملن حکومت نہیں ہے اور جو بظاہر نظر نہیں آرہی وہی عملن حکومت جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ حالیہ سندھ کے اندر جو بہران پیدا ہوا پلیس کی جانب سے جو آپ سلان چھوٹیوں پر جانے لگے تو چاہیے تو یہی تھا کہ وزیراعظم جو چیف اگزیکٹیو میں ملک ہے وہ فون کرتے بلاول کو لیکن بلاول کو فون جو ہے وہ دوسری طرف سے آیا ہے دراصل حکومت ہی انہی کی ہے اس وقت تو اپوزیشن بیانیے لے کے چل رہی ہے وہ بیانیہ یہی ہے کہ ان کا مقابلہ کرکر کھلنے والوں سے نہیں ہے گولف کھلنے والوں سے ہے جو اس حکومت کو لائے ہیں ان کے خلاف جو ہے اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ لائے سامنے آیا ہے لیکن جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جنہیں عام الفاظ میں اب ڈائگر فورس اور یوتھ فورس اور یوتھیا کہا جاتا ہے وہ بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوزیشن جماعتیں جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہیں اس موقع پر آپ کو ایک لطیفہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی محفل میں جو ہے ایک گلوکار کو بلائے گیا گلوکار صاحب آگے محفل جو ہے وہ شروع ہو گئی گلوکار صاحب کو لائے گیا گلوکار صاحب نے جو ہے اپنا پہلا گانا شروع کیا تو انتہائی بے سورے لوگوں نے صبر کیا دوسرا گانا شروع کیا تو انتہائی بے سورا جب تیسرا شروع کرنے لگا تو جب تیسرا گانا شروع کرنے لگا تو جو لوگ تھے جو باقی تھے ان کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا جب وہ وہاں سے ایک بندہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کر بے سورے گلکار کی طرف بڑھا تو بے سورے گلکار جو ہے وہ ڈر گیا اس نے کہا کہ یار یہ اب میں نے بے سورے گننگ آیا یہ آکے جو ہے نا میرے سر پہ جو ہے وہ ڈنڈا مارے گا لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا اس نے کہا بھائی جان آپ گئیں آپ کو جو لے کے آیا نا میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام ہے وہ بے سورے جو گلکار ہے بے سورہ جو گائک ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہی اس کو کہہ رہی ہے تو گا جو تجھے لائے ہے نا اس وقت سب جو ہے پوزیشن جماعتیں ہو جائیں عوام ہو جائیں وہ ان کو تلاش کر رہی ہیں ان سے شکوا کر رہی ہیں کہ آپ کیسی سیلیکشن کر رہے ہیں ماضی میں بھی آپ کی کوئی سیلیکشنیں کوئی خاص بہتر نہیں رہی لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ اس نے 73 سال کا جو پاکستان تھا اس کو پاکستان کو منفی پہ لے آئے ہیں آپ معاشی میدان دیکھ لیں آپ سیاسی میدان دیکھ لیں خارجی میدان دیکھ لیں دفاعی میدان دیکھ لیں کوئی بھی پاکستان کا میدان دیکھ لیں اس میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی ان کی ناہلی تو کیا ناہلی کی اگر کتاب لکھی جائے تو کتاب کی جلدیں چھپ جائیں آپ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں آپ معاشی شعبہ دیکھ لیں آپ کسی بھی قسم کی بہتری نہیں آ رہی ہماری جی ڈی پی کہاں پہنچ گیا ہے کبھی نہیں تھا کہ گندم کٹے ہوئے تین ماہ ہو گیا اور گندم کی جو قیمت ہے وہ تین ہزار پہ من تک پہنچ گیا چینی نہیں مل رہی چینی سور پہ کلو ہو گیا اسی طرح باقی چیزوں کی بات کریں تو ان کے دان جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں لیکن جو بے سورہ سنگر ہے وہ اپنے جو گیت ہے وہ گئی جا رہا ہے اپنی بے سوری آواز میں گیت گئی جا رہا ہے عوام کب تک برداشت کریں گے پھر بلا آخر اس وقت عوام کا جو صبر کا بیمانہ ہے وہ لب ریز ہے وہ بے سورے سنگر کو تو کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ بے سورے سنگر کا اس میں اتنا قصور نہیں ہے زیاری بات ہے جو اس کو لے کے آئے ہیں وہ تھوڑا اسے سنگن کروا تو لیتے ہیں تھوڑا سا اسے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ گاہ بھی لیتا ہے کر بھی لیتا ہے وہ شہی بھی ہے اس کے پلے یا خالی جو ہے وہ ہوای فائرنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایسے ہوای باتیں نظر آ رہی ہیں خیالی پلاو جو ہے وہ پکاتا رہا ہے وہ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا جو بے سورہ سنگر جو ہے عوام کے سامنے رکھ بیا تو ذہری بات ہے عوام کا کتنا برداشت ہو گیا اب تیسرا گانا جو ہے وہ شروع ہو گیا اگر یہ پانچ گانے پورے کر جاتا ہے تو عوام کا کیا ہو لگا پھر تو آٹھ آٹھ آزار پہ ہوگا ہر چیز جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ دیکھنی چاہیے عوام کے اندر بات کریں تو عوام کے اندر بھی جو ہے وہ کافی تشویش پائی جا رہی ہے ایک مہنگائی کا جو ہے وہ اگر آپ مہنگائی کنٹرول نہیں کرتے تو لوگوں کو ذریعہ ماش تو دیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان ہو اس کے علاوہ سرکاری ہوں پرائیویٹ میں نوک رہی ہیں لوگ بے روزگاری سے تنگ ہیں ان کے بچے پریشان ہیں آپ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں وہ شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے آگے جو ہے بیس ہزار جو کماتا تھا اس کا گزارہ ہو جاتا ہے اب جو چالیس ہزار کماتا تھا اس کا بھی گزارہ نہیں ہو رہا ہر چیز کے خراجات بڑھ گئے ہیں ایک غریب کے لئے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے لیکن ہمارے بے سورے کی بات کریں تو وہ ایسے دھمکیاں دیتا ہے جیسے ہم بچپن میں لڑتے تھے تو کوئی لڑائی ہو جاتی تھے وہ ہمیں آگے سے کہتا تھا ادھر ہی روک میں ابو کو بلا کے لاتا ہوں وہ لانے والوں کو بھی اب تھوڑا سا سوچ بچار کرنا چاہیے کوئی جو غریب عوام ہے ان کا لحاظ کرنا چاہیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمگیر ہو چکی ہے جیسے محضوب جوید آشمی صاحب سے ہماری بات ہوئی جو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ اب جب باقی چیزیں مہنگی یا کچھ نہیں ملے گا تو لوگ لوگوں کو کھائیں گے وہ ایک بڑی بھیانک صورتحال ہوگی تو عبدالحرادم کن طور پر اگلے دین جوید آشمی نے کہا کہ وزدری آزم کو رہا کیا جائے اس حوالے سے جب ہم نے سوال کیا کہ ان کو کیسے رہا کیا جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ بے سورہ سنگر جو ہے اس کو زبردستی بٹھا دیا گیا ہے وہ ایک کرسی کے لائپ بھی نہیں تھا وہ کرسی پر جو ہے وہ بٹھا دیا گیا ہے تو اس کو رہائی دی جائے اس کو آزاد کیا جائے تاکہ کوئی قابل آدمی جو ہے وہ اس سیٹ پر جو ہے وہ آ سکے لیکن اگر اس وقت جو صورتحال ہے تمام صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ بے سورے سنگر نے اس وقت ہمارے ملک کی اگر بات کریں تو ہر شعبے کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے ایون ایون جو ہمارے سب سے جو محترم اور قابلے جو ہے فقر ادارے تھے ان کو بھی آپ گلی محلے علاقوں میں چلے جائیں دھیہات میں چلے جائیں تو لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ یا یہ جو سب کچھ اس کو لے کے آئے ہیں سیلیکٹرز جو ہے وہ لے کے آئے ہیں انہوں نے سیلیکٹ کر کے جو ہے یہاں بٹھایا ہے یہ الیکٹ ہو کے نہیں آیا نہ اس کے پاس کوئی ٹیم ہے نہ اس کے پاس کوئی وزن ہے نہ اس کے پاس کوئی کنٹرول ہے نہ مافیا پر کنٹرول ہے اگر چینی کی بات کریں آٹھے کی بات کریں تیسی بھی چیز کا جو ہے وہ نوٹس لے لیا جاتا ہے اگر اس چیز کا نوٹس لے لیں تو وہ چیز جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے اب تو کسی دن ایک شخص نے سوشل میڈیا پر لکھا ہو گیا کہ اگر آپ کے قریب کوئی چیز سستی ہے اپرنس کا جو ہے اتنا برا حال تاریخ میں کہیں نہیں رہا تھا چیزوں کے اتنا برا حال اداروں کے اتنا برا حال اداروں کا دمسخر جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں وہ فلان ہماری اپوزیشن پارٹی کا فلان امینے ہار رہا تھا تو اس نے جو ہے ہمارے آرمی چیف کو جو ہے وہ فون کر دیا اس سے آپ نے سمجھتے کہ آرمی چیف کوڈریکٹ انہوں نے بتا ریا ہے کہ یہ اس میں الیکشن میں انوالتے جائے وہ آرمی چیف کو کرتا تو اپنے کسی کو کرتا یہ زیادہ سے زیادہ وہ درخواست لے کہ الیکشن کمیشن میں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اختیارات اور سب کو جو ہے وہ کسی کے پاس ہے تو اس وقت بھی ملک میں یہی صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے وہ بے سورا جو گیت ہے یا گبئیہ ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں اور اس کو لانے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ منت ترلہ کریں گے کہ وہ اپنی جو ہے وہ سیلیکشن پر گوھر کریں جی ناظرین اگر آپ کو ہمارا چینل ویلوگ اچھا لگ ہے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کے ایکن پر کلک کر دیجئے گا شکریہ